بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ابو سلحب بنو بکر پر غارتگری کی نیت سے نکلے راستے میں بنو فقعس سے ملاقات ہوئی وہ بھی اس ارادے سے نکلے تھے کس پر غارتگری بنو بکر پر غارتگری کے لئے وہ بھی نکلے تھے اور بنو فقعس والوں نے بھی یہی ارادہ کیا تھا دونوں کی مڈ بیڑ ہو گئی یعنی جنگ ہو گئی ہاتھا پائی ہو گئی بنو فقعس کے فروہ بن مرثد نامی ایک شخص نے ابو سلحب پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیا اور خود بھی اس کے نیزے کے ذرف سے مر گیا اس جنگ میں فقعس غالب رہے یہ اشعار اسی پسے منظر یعنی اسی پسے منظر کو پیش کر رہے ہیں تو ایئے اشعار پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں وَقَالَ جُرَيْبَةُ بْنُ الْأُشَيْمِ اَوْ أَشْيَمْ الْفَقْعَسِ فِدَنْ لِفَوَارِسِيَ الْمُعْلَمِي نَتَحْتَ الْعَجَاجَةِ خَالِ وَعَم همو كشفو عيبة الغائبين من العاري اوجههم كالحمم اذا الخيل صاحت صياحا نسور حززنا شراسيفها بالجذم اذا الدهر عفت كأنيابه لدى الشر فأزم به ما ازم ولا تلف في شره هائبا كأنك فيه مسر السقم عرض ذا نزالي فلم ينزلوا وكانت نزالي عليهم اطم وقد شبه العیر افراسنا فقد وجدوا ميرها ذا شبم فِدَنْ فِدَاهُ جَائِنْ لِفَوَارِسِيَ ان شهصواروں پر معلمين المعلمين يعني نشان زدہ وہ شهصوار جو نشان زدہ ہیں اس پر فدا ہو جائیں تَحْتَ الْعَجَجَتِي تَحْتَ الْغُبَارِي وہ گھوڑے وہ شهصوار جو نشان زدہ ہیں اور غبار کے نیچے ہیں خالی وعم اے فدا ہو جائیں کون خالی میرے مامو وعم اور میرے چچا میرے مامو اور چچا میرے ان سواروں پر قربان ہوں جو غبار میں جنگ کے نشان لگائے ہوئے ہیں ہمو کشفو عیبت الغائبین ان سواروں نے دور کیا کشفا ہٹانا مطلب کہ کسی چیز پر گرد و غبار ہو فہو یکشفو یا کوئی معاملہ دھکا چپا ہو فہو یکشفو یعنی وہ اس کو جاگر کر دے اس کو ظاہر کر دے عیبت الغائبین کیونکہ ان سواروں نے دور کیا غائب ہونے والے ہمارے اسلاف کے غائب ہونے کی وجہ سے پیش آنے والی مصیبت کو اس حال میں کہ ان کے چہرے عار کے خوف سے کوئلے کی معنی سیاہ تھے کیونکہ ہمارے اسلاف نے جو کام کیے تھے جو مصیبتیں بنائی تھی تو انہوں نے جو شہ سوار ہیں نشان زدہ انہوں نے من العار اوجوہم کل حمم کہ ان کے چہرے عار سے سیاہ ہو چکے تھے کل حممی حمم کہتے ہیں اس کا مفرد ہے حمت کوئلہ اور راک یعنی ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے تھے مصیبت اور عار کی وجہ سے تو انہوں نے وہ عار ہٹا دیا کشفو اِذَا الْخَيْلُ صَاحَتْ سِيَاحَ النُّسُورِ کہتے ہیں کہ جب گوڑے خوف کی وجہ سے کرگسوں کی طرح کرگسوں کی طرح چیخ رہے تھے یہ کرگس یا کرگس یہ کہتے ہیں نصر کو نصر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عقاب وغیرہ ٹھیک ہے اس کی اس طرح آواز ہوتی ہے تو گوڑے بھی اسی طرح آواز کرنے لگے صَاحَ يَصِيحُ چیخْنَا آواز نکالنَا حَزَزْنَا شَرَاسِفَهَا بِلْجِذَمْ تو ہم نے کیا کیا تو ہم نے کوروں سے ان کی پسلیاں توڑ ڈالیں کہ آگے بڑھ جائیں کہیں جب گوڑے خوف کی وجہ سے کرگسوں یا کرگسوں کی طرح چیخ رہے تھے تو ہم نے ان کو مزید مارا ہنکایا تاکہ وہ آگے بڑھے اور پیچھے نہ ہٹیں حَزَزْنَا اَيْقَطَعْنَا شَرَاسِفَهَا سَقَّاتَ الْأَظْلَاعِ بِلْجِذَمْ اَيْبِ السِّيَاطِي سِيَاطِ جِذَمْ سِيَاطِ کورے کو کہتے ہیں اس کو سیات اور سوت سوت بھی عربی میں کہتے ہیں کہ ہم نے کورے سے گوڑوں کو مارا تاکہ وہ آگے بڑھے اور پیچھے نہ ہٹیں اِذَتْ دَهْرُ اور جب زمانہ عَوَّتْ کا آپ کو دانت سے کٹے جب زمانہ یا زمانے کے دانت شر کے وقت تجھے کٹیں عَوَّتْ کا اَنْيَابُہُ اَنْيَاب کہتے ہیں دانتوں کو جس طرح شیر کے ہوتے ہیں اَنْيَاب لَدَ الشَّرِّ شر کے وقت یعنی آپ کو دانت شر کے وقت تجھے کٹیں فَأَزِمْ بِهِ مَا عَزَمْ آپ بھی اسے کٹیں اس کا یہ مطلب ہے اَزَمَا دانت سے کٹنا اَزَمَا مَا عَزَمْ اَلَّذِي عَزَمْ زمانہ جب تک آپ کو کٹتا رہتا ہے آپ کو بھی کٹنا چاہیے یعنی جب آپ کے خلاف کوئی دشمن کھڑا ہے آپ کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہا ہے چال چر رہا ہے تو آپ بھی کریں تو کہتے ہیں اِذَتْ دَهْرُ عَوَّتْ کا عَوَّذَا يَعُذُ دانت سے کٹنا تو آپ بھی کٹنے لگ جائیں پیچھے نہ ہٹیں وَلَا تُلْفَ فِي شَرِّهِ حَائِبًا اور تو زمانے کے شر کے وقت خوف زدہ نہ پایا جائے وَلَا تُلْفَعِ وَلَا تُوجَدُ انتا وَلَا تَجِدُ نَفْسَكَ خَائِفًا فِي شَرِّهِ اس کے شر میں یا زمانے کے شر سے کبھی بھی خوف زدہ نہ ہونا اور اپنے آپ کو خوف زدہ نہ پانا عَلْفَ يُلْفِ کَعَنَّكَ فِي مُسِرُ السَّقَم اس طرح کے گویا تو اس میں بیماری کو چھپاتا رہے مقصد یہ ہے کہ تو گردش زمانے سے نہ ڈر اور اس سے اس مریض کی طرح خوف زدہ نہ رہے جو اپنے محلق مرض سے مایوس ہو کر اس کو چھپاتا ہے حالانکہ اس کا دل اس سے خائف رہتا ہے تو خائف نہیں ہونا عَرَضْنَا نِزَالِ فَلَمْ يَنزِلُ ہم نے مطالبہ پیش کیا کہ اترو ہم جنگ کے لئے تیار ہیں عَرَضْنَا ہم نے پیش کیا عَرَضَ يَعْرِضُ وَمِنْهُ الْعَرِضَ رِسَالَ عَرِضَ آگے پہ درخواست وغیرہ تو عَرَضْنَا ہم نے درخواست کیا ہم نے کہا نِزَال نَزَالِ کہ جنگ لڑو آجا اترو میدان میں فَلَمْ يَنزِلُو وہ نہیں اترے وَكَانَتْ نَزَالِ عَلَيْهِمْ أَطَم نِزَالِ الْقِتَالِ فَلَمْ يَنزِلُو وَقَدْ شَبَّهُ الْعِيرَ اَفْرَاسَنَا اور انہیں ہمارے گوڑوں کو غلّہ لانے والے اونٹوں کے ساتھ تشبیح دی ہمارے گوڑوں کو کیا کہا کہ یہ غلّہ لانے والی اونٹنیوں کی طرح ہیں یہ کوئی گوڑے تو نہیں ہیں افرَاسَنَا شَبَّهُ 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 تشبیح تشبیح دی ہمارے گوڑوں کو موت والا پایا گویا کہ ہمارے گوڑوں نے ان کے لئے جو غلّہ پیش کیا وہ موت تھا ان کو موت کی گھاٹ اتھار دیا ذَا شَبَم شَبَم کا ترجمہ ہے سردی یا کنایتاً اس سے موت بھی مراد لیتے ہیں یہاں موت مراد ہے ویسے شبم پانی کا ٹھنڈا ہونا بھی ہوتا ہے مزید آگے بڑھتے ہیں وَقَالَ شَقِيقُ ابْنُ سُلَيْكَ الْأَسَدِ تعارف یہ ہے ان اشعار کا کہ ابو انس ضحاق ابن خالد فہری نے شاعر کو حکم دیا کہ وہ خوارزم کی طرف جانے والے لشکر میں شامل ہو جائے لیکن یہ کسی وجہ سے اس میں شامل نہ ہو سکا اور اپنی جگہ حطان ابن خفاف کو کچھ عوض دے کر روانہ کیا جب ضحاق کو اس کا علم ہوا تو شاعر کو ڈھنڈا کیونکہ ضحاق امیر تھے زیل کے اشعار میں شاعر امیر سے وفاداری اور لشکر میں شامل نہ ہونے کا اس کو حکم ہوا تھا کہ وہ خوارزم کی طرف جانے والے لشکر میں شامل ہو لیکن وہ شامل نہ ہوا اب اپنا عوضر بیان کر رہا ہے اتانی عن ابی انس وعید فسلت تغیض الظحا کی جسمی کہتے ہیں اتانی میرے پاس آیا اتانی جانی ٹھیک ہے عن ابی انس ابو انس سے میری طرف آئی وعید دھمکی ابو انس کی جانب سے میرے پاس دھمکی آئی اور ابو انس ضحا کی کنیت ہے ابو انس ضحا کی کنیت ہے فسلت غیض الظحا کی جسمی سو ضحا کے غضب نے تو میرے جسم کو پگھلا دیا میں تو گھبرا گیا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اپنا عذر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حالانکہ میں نے امیر کی نہ تو کبھی نافرمانی کی ہے میں نے ہرگز یا میں نے بلکل بھی نافرمانی امیر کی نہیں کی اور نہ ہی میں نے اس پر کبھی عیب لگایا ٹھیک ہے عرب ہو رابا یریبو سے ہے تحمت لگانا عیب لگانا شک میں ڈالنا لا ریب فیہی لا شکہ فیہی تو میں نے اس کو شکی نکاسب نہیں دیکھا ناعب لگایا وَلَمْ اَسْبِقْ اَبَا أَنَسٍ بِوَغْمِ اور نہ ہی اس سے قبل اس کے ساتھ میں نے کینا رکھا وَغْم وَغْم کہتے ہیں وَغْمَا عَلَيْهِ کینا رکھنا وَغْمَا الرَّجُلُ عَلَى فُلَان آدمی نے فلاں کے ساتھ کینا رکھا وَلَكِنَّ الْبُعُوثَ جَنَتْ عَلَيْنَا لیکن ہوا کیا لیکن لشکر نے جس میں میں شریک نہ ہو سکا ہم پر ظلم کیا جنا یجنی ظلمہ جنا علی یا علینا ہم پر جنایت کی ہم پر ظلم کیا کس نے بعوث نے بعوث کہتے ہیں لشکر کو البعثو کہتے ہیں بَعَثَا بَعْثًا اے بَعَثَا جَيشًا بَعَثَا عَسْكَرًا انہوں نے ہم پر ظلم کیا فَصِرْنَا بَيْنَ تَطْوِحٍ وَغُرْمِ تو اس لیے ہم وطن سے دور جانے اور تاوان اٹھانے کے درمیان متردد ہوئے کہ ہم وطن چھوڑیں یا تاوان کہتے ہیں کہ گھر کا آرام چھوڑ کر سفر کی صعوبتوں کا مطالبہ کیا ہم سے لشکرنے تو یہ ہمارے اوپر ظلم ہے کہ کسی کو کچھ دے اپنی جگہ بیج دیں تو اس لیے میں نے کہا کہ میں مال خرچ کروں اپنی جان خرچ نہ کروں تو میں خود شریک نہ ہوا میں نے ایک بندے کو پیسے دیئے مال دیا اور اس کو تیار کر کے اپنی جگہ نائب بنا کر اس میں بیج دیا تو کہتے ہیں بین التطویح تطویح التبعید فی الارض وغرمی تاوان تو میں نے تاوان کو پسند کیا ایک بندے کو تیار کر کے بیج دیا درگے کہتے ہیں وَخَافَتْ اور گبرا گیا مِن جِبَالِ السُغْدِ خَافَتْ اس کا ترجمہ کریں گے کہ میری جان یعنی خَافَتْ نَفْسِ میری جان گبرا گئی کس چیز سے پہاڑوں سے در گئی میری جان اور خوارزم کے پہاڑوں سے خوفزدہ ہوئی ہے اس لئے میں نہ جا سکا وَخَافَتْ نَفْسِ مِن جِبَالِ سُغْدِ سُغْد کے پہاڑوں سے وَخَافَتْ مِن جِبَالِ خَوَارَزم خوارزم کے پہاڑوں سے گبرا گئی تو میں نہ جا سکا میں نے ایک اور بندہ بیجا فَقَارَعْتُ الْبُعُوثَ وَقَارَعَتْنِ بلاخر فیصلہ قرآندازی پر چھوڑا گیا تو میں نے لشکر کے ساتھ اور لشکر نے مجھ سے قرآندازی کی تو میرے قرے کا تیر قبیلہ میں آرام کا نکلا فَقَارَعْتُ الْبُعُوثَ میں نے لشکر کے ساتھ قرآندازی کی وَقَارَعَتْنِ انہوں نے بھی قرآندازی کی فَفَازَ بِذَجْعَةٍ ذَجْعَا بیٹھنا آرام کرنا يَذْجَعُونَ یعنی سونا چار پائی پر لیٹھنا مَذَاجِعَهُمْ یہ اس سے ہے ٹھیک ہے فَفَازَ تو جو نصیب نکلا وہ کیا تھا ذَجْعَ فِي الْحَيِّ اَيْ فِي الْمِنْتَقَ سَحْمِي مِرَا سَحْم میری قرآندازی یہ نکلی کہ میں گھر میں آرام کروں اور کسی اور کو بھیج دوں وَأَعْطَيْتُ الْجِعَالَةَ مُسْتَمِيطًا چنانچہ قبیلہ بنو جرم کے نوجوانوں میں سے ایک بہادر جو چست اور قوی اس کو میں نے اجرت دی اور اپنی جگہ روانے کیا وَأَعْطَيْتُ میں نے عطا کیا الجعالہ جعالہ جنگ کرنے والے کا وظیفہ جو جنگ کرتا ہے اس کو اب وظیفہ وہ جعالہ میں ان کو دے دیا مُسْتَمِيطًا ایسا آدمی تھا جو موت کو طلب کرنے والا تھا طالب للموت ٹھیک ہے موت اس کو پسند ہے خفیف الحادی جو کہ قوی تھا جس کی پندلیاں موٹی نہیں ہوتی نا پندلیاں وہ تیز باگتا ہے تیز دوڑتا ہے وہ کنایت عنی یعنی شجاعت اور قوی ہونے سے ہوتا ہے خفیف مانا حلقہ پلکہ الحادی الساقی الفخذ من فتیان جرم جس کا تعلق جوان جرم سے تھا قبیلہ مشہورہ اور اس کے جتنے بھی جوان تھے اس میں ایک جوان تیار ہوا اس کو میں نے جعالہ دیا یعنی وزیفہ دیا جنگ کا تو وہ تیار ہو گیا میں نے اس کو روانہ کر دیا امید ہے کہ یہ سبق بھی آپ احباب کو سمجھ میں آگیا ہوگا الحمدللہ اللہ بنعمتہ تتم الصالحات اللہم اجعل هذه العجالة مقبولتا عندك وعند الناس واجعله خالصا لوجہك الكریم یا ارحمار راہمین والسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ